ملک سیاست اگر یہ تحریکی عدم اعتماد آ جاتی ہے تو اس کا مقصد کیا اور کیا واقعی یہ آ سکتی یا پھر رہے اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے بلوچستان کی نو منتخب قیادت پر بھی بات ہوگی عالمی سیاست کے اندر انڈیا اور بنگلہ دیش کے ریلیشن مسلمانوں کے حالات اور چائنہ اور انڈیا کے درمیان جو تعلقات کی نویت ہے اس کے اوپر بھی ہر ان صاحب کا تذیہ لیں گے مشہور سرائی کی شاعر ہے شاقر شجاہ آبادی ان کی حالت زار جہانگیر تنین ص خارون شاہب کی ان سے ملاقات اور کئی اہم باتیں اس ملاقات کے بعد جو انہوں نے کی اس کے اوپر بھی ہر ان صاحب کا تذیہ لیں گے خارون شاہب نئی قیادت تو مندھو گئی بلوچستان کی ان کے وعدے کتنے وفا ہوں گے یہ بات میں بات کر لیتے ہیں مگر یہ بتائیے یہ کیا تحریکی عدم اعتماد آ رہی پنجاب کے اندر آ رہی ہے وہ تو حمزہ صاحب سے کہہ رہے ہیں آ رہی ہے سعاد رفیق بھی کہہ رہے ہیں سعاد رفیق تو کہہ رہے ہیں مرکز میں بھی حکومت پوری نہیں ہوگی پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے اعتماد آ رہی ہے اس کا مقصد کیا ہے مقصد تو دیکھئے ابھی بات کرتے ہیں دیکھئے اس کا فوری فائدہ تو کافلی کو ہو رہا ہے ایک تو یہ ان کی احمیت بڑھ جاتی ہے اس سے دوسرا یہ ہے کہ کچھ مطالبات وہ اپنے منوانے میں کامیاب رہتے ہیں اور ظاہر ہے کچھ ناظ برداری بھی لیکن اور صرف یہ نہیں ہے یہ صرف اخبارات میں نہیں ہے یہ صرف بیانات کی حد تک نہیں ہے دیکھئے ایک ایسے انگریزی اخبار میں جناب حمزہ کی حمایت میں مضمون شپا اور ایسا مضمون شپا گریٹ ایڈمنسٹر انجلہ مرکر کا جیسے ذکر ہو رہا ہے جیسے وہ جو نیوزیلینڈ کے وزیرا جن کیا نام ہے جسینڈر آرڈن کا ذکر ہو رہا ہے یہ پلین کر کے خبریں شپوائی جاتی ہیں سٹوری کو بلا جاتا ہے آپ کو ایک بڑی اہم خبر بتاتے ہیں یہ ہو گیا جہانگیر ترین گروپ کے لوگ جو ہیں وہ تیار ہیں بلواسطہ انہوں نے رابطہ رکھا ہوا ہے مضاقرات کر رہے ہیں جہانگیر ترین گروپ کے لوگ اگر بوڑ دیں گے خلاف تاریخ عدم عدم میں تو وہ تو آئین کی روزین آئل ہی ہو جائیں گے تو وہ خود کہاں جائیں گے اب جہانگیر ترین صاحب کا مسئلہ پہلے تو جہانگیر ترین پر ویسے ذکر کرنے چاہیے کہ ان کی نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی ہے کوئی ملاقات نہیں ہوئی آپ مجھے بتائیے جہانگیر ترین صاحب اب تک جو بیانات دے رہے ہیں اس میں کیا میسیج دے رہے ہیں عمران خان کو وہ صلاح کی پیشکش کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ غلط فہمیاں ہوئیں اور میرا تو کوئی قصور نہیں ہے اور وغیرہ وغیرہ اسے گنا لے گی ہے کہ وہ مسائلہ تو ہونی چاہیے اور باقیہ یہ ہے کہ بہت نقصان ہوا ہے عمران خان کا جہانگیر ترین کو دور کرنے سے علیم خان کو علیم خان صاحب تو خود اپنے کاروبار کی طرف چلے گئے نا یا انہیں دور کرنے گیا لیکن آپ دیکھیں نا اب ان کو علیم خان کو لے کر گئے نا ساتھ عقوبت ہے نا سعودی رکھ اب ضرورت محسوس ہو رہی ہے اگر بلدیاتی الیکشن لڑنا ہے یا جنرل الیکشن ہوگا تو صرف یہ نہیں وہ دیکھتا ہم اخبارات کی ایک میں جو صدھی قسم کے بیانات چھپتے ہیں نا ہم پرپکنڈا کی زد میں آ جاتے ہیں کہ ای ٹی این ہے جی یہ پیسے دیتے تھے پیسے ایک چیز ہے انتظامی صلاحیت بھی ایک چیز ہے نا چیزوں کو کوارڈینٹ کرنا آخر جہانگیر خان کا ترین کا تیارہ کام آیا تھا نا مذاکرات کیے تھے مذاکرات کرنے کے لئے کے بڑی سوچ بوچ چاہتی ہے آج کل اتنا ہی جان ہے ایسے انگامیں ہیں تو کیوں نہیں کوئی کامیاب مذاکرات کر سکا آدمی چاہیے ہوتے ہیں جو لوگ صلیقہ مند ہوں جن کی بات پہ اعتبار کیا جائے سکے ہر کام ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے یہ شیخ رشید نہیں ہے ایک دن ایک بیان دوسرے دن دوسرہ بیان تیسرے دن تیسرہ بیان کبھی کچھ کبھی یہ کبھی وہ کبھی ایک ایک سٹریم دوسرے ایک سٹریم او خیر بات میں بات کرتے ہیں خیر جہانگیر ترین صاحب کو رابطہ کرنے کی پیشلی دفعہ بھی جب وہ گئے تھے اچھا ایک بات تو یہ ہے کہ وہ وہاں پہ اپنا وہ علاج کرانے کے لیے جاتے ہیں اور ریسٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں جب وہ اکتا جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا جہانگیر ترین صاحب کے بال زیادہ سفید ہو گئے ہیں جاہرہ جس صورتحال سے وہ گزریں ایک آدمی نے ایک کام کے لیے اپنی زندگی کے آٹھ دس سال صرف کیوں ہوں اپنی ساری دولت لٹا دی ہو اور پھر اچانک سے کچھ فیصلی ایسیاد ہیں اور اچانک اس کو یہ تاثر دیا جائے کہ تم تمہاری احسیت ایک ایسے آدمی کے جس نے بیٹرے کیا ہے اور تمہیں ناقابل اعتماد ہو اور ساری محبت جب نے چھائیم علامہ ابن قیم نے کہا تھا اللہ کے سوا جس سے بھی محبت کرو گے وہ تمہارے لئے باعث اعزاء ہوگا ایک طرح تو وہ جہانگیر ترین جو ہیں وہ دیکھیں دعا اللہ سمیدار آدمی ہیں ان کا کاروبار ہے پہلی بات ہی ہے اپنا کاروبار کیوں پر بات کریں دوسری بات ہی ہے کہ نواز شریف صاحب سے اس نے سلوک کی امید کیا کر سکتے ہیں کل نواز شریف صاحب نواز شریف صاحب تو معاف نہیں کرتے یعنی اس بات پہ میجر نادر کو ٹکٹ دینے سے انہوں نے انکار کر دے جنہیں آٹھ میں سے چھے سیٹیں جیت کے دی تھی دو ہزار دو میں جب نون لی کے پاس گنتی کی سیٹیں رہ گئی تھی کہ جنرل مشرف ان کی صاحب زیادی کی شادی میں آگئے تھے وہ کلیگ تھے ان کے تو وہ ینگ ایج میں دونوں نے اکٹھے کام کیا تھا تو شادی میں آگئے اور سماجی تعلقات تو ایک چیز ہوتے ہیں اس پر ایک بڑا دلچسل وقت آپ کا نوازہ نسول اللہ کھان نواز شریف کا بیس تنتو خیر اسی طرح چودریوں کا معاملہ ہے اچھا چودری اب جو اپنا اقتدار انہیں حاصل ہے یعنی چار پانچ ازلاع میں ان کے مرضی کے افسر ہیں بلکل ہے صحیح ڈیپٹی کمیشنر اور ڈی پی او اور وجہات صاحب دندن آتے پھر رہے ہیں میں اسی علاقے سے گیا سڑک منت تھی پچھلی تا جب میں گیا سڑک منت تھی مجھے دیہات سے گزرنا پڑا اچھا چنانچہ وہ دیہاتی علاقوں میں کہ کچھ تبادلہ خیال کا موقع ملا لوگوں سے تو وجہات صاحب جہاں بہت دندن آ رہے ہیں اور چودری صاحبان کو چاہیے کہ وجہات صاحب سے کہیں کہ کوئی دھیمہ پر اختیار کریں نقصان ہوگا اگر وہ چودری صاحبان یہ ان کے زمانے میں اگر وہ نو کانھوڈنٹم ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں تو کہا کریں گے آپ یاد کیجئے کہ حامد ناصر چٹھا گروپ کے ساتھ دوہزار تیرہ کے الیکشن سے پہلے انہوں نے وعدہ کیا کہ آپ کو سیٹیں دیں گے اور معاہدہ کیا اور آخری وقت میں خاموش اختیار کر لی جاؤ درست بات یاد ہے شریف خاندان کا یہ جو ریکارڈ ہے نا نہ جہانگیر ترین اور نہ کافلک ان پر بروسہ کرے گی باقی سٹورییں تو آپ ایسی ایسی پڑھیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے چلیں ایک اور سٹوری سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ایک اور سٹوری پیپلز پارٹی مل جائے گی نون لیگ کے ساتھ اس اقدام میں یہ بھی ایک سٹوری چل رہی ہے نہیں میرا تو ذاتی خیال ہی ہے کہ سب الگ الگ ڈیل کریں گے دیکھیں اچھا میں یہاں تک کہتا ہوں اس وقت جو صورتحال ہے کل بدل جائے تو میں نہیں کہہ سکتا اب تک کی جو صورتحال ہے آج تک کی جو صورتحال جو مجھے محسوس ہوتی ہے کافلک اور نون لیگر پیپلز پارٹی مل جائیں پھر بھی نو کانپڈنس نہیں ہو سکتا آپ پوچھے کیوں اس لیے کہ ان میں سے کچھ لوگ تو حکومت کے ساتھ بھی تو ملے ہوئے ہیں نندرخانہ ٹیک ہے اور نو کانپڈنس کی کونسی کوشش کبھی کامیاب ہوئی ہے پچھلے بیس پچیس برس میں جب بھی کوئی کوشش ہوئی جب اسامہ بن لادن نے ڈیڑھ ارڑ پہ دے دیئے تھے نواز شریف صاحب کو تو پھر بھی نہیں کوشش کامیاب ہوئی تھی تو اب کیسے ہو سکتی ہے جب کچھ لوگوں کو دوسرا ایک بڑا انٹریسٹنگ پہلو اس میں یہ ابرا ہے کہ نباز شریف صاحب اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے بات کرنے ہیں میرے ساتھ بات کرے ڈیریکٹ مطرق ہوگا نا بہت زیادہ پہلے سے کہیں زیادہ گو ہاتھ میں جنبش نہیں آنکھوں میں تو دم ہے رہنے تو ابھی ساگر و مینہ میرے آگے پتہ نہیں اچانک کونے یہ امید جاگ اٹھی ہے کہ ابھی میں چوتھی دفہ بن سکتا ہوں لطیف صاحب جہاں پورا نام کیا ہے جاویز لطیف صاحب کے انٹرویش اپنے لگے وہ بقیدہ آ رہے ہیں پروگرامز کے اندر آ رہے ہیں وہ اور خوشکبریاں سنا رہے ہیں وہ چوتھی دفہ وزیراعظم رہے ہیں سپریم گوڑ نے پابندی لگا رکھی ہے اور سنگین ترین بات یہ ہے کہ ان پر الزام یہ ہے کہ بھارتیوں کے ساتھ ان کی رہو رسم ہے اور اس کی وہ تردید نہیں کر سکتے ان کے گھر میں بھارتی آ کر رہتے ہیں اب ابھی شہباز شریف نے کہا اظہار ایک جیتی کیا بھائی یہ بھی بڑا کمال کے اظہار ایک جیتی یہ نہیں کوئی تفصیل نہیں کہ وہاں ایک لاکھ قریب آدھی مارے گئے ہزاروں کمسن بچے اور بچیاں خواہ کر لی گئیں کھیج جلا دیا گیا مارتے گن پاورڈر چھڑک کر نظر آتش کر دی گئی خاتین کے ساتھ جاتی گیا اظہار ایک جیتی جیسے ایک پڑوسی کو تو سلی دی جاتی ہے کہ کوئی بات نہیں یار یہ تو ہمارا جو چھوٹا سا مسئلہ ہے یہ سڑک جو ٹوٹی ہے ٹھیک کر دیں گے یہ جو ہماری گاڑی تو ہماری دہلی سے ٹکرا گئی تھی کلم اور احمد کرا دیں نواز شریف صاحب تو یہ بھی نہیں کرتے مریم صاحبہ یہ بھی نہیں کرتے اور ایک بات اور آپ سے عرض کروں اگر وہ یہ اپنی زندگی میں دیکھو کسی کا کیا بتا ہے کوئی سو برس جیتا ہے کوئی اپنا جیسے خدا کی مرضی وہ کسی کی زندگی کے بارے ہم کہا ہے خدا نہ خواستہ نواز شریف صاحب کا کچھ ایسا معاملہ ہو جاتا ہے اگر یہ یکسوئی نہیں ہوتی پارٹی میں کہ کون لیڈر ہے ادھر ہیں شہباز شریف اور حمزہ جو انتظامی صلاحیت رکھتے ہیں درست کوئی شبانی جن کی برکروں کے ساتھ رابطے ہیں جو کوارڈینیٹ کرتے رہے ہیں الیکشن کو جن کے امیدواروں کے ساتھ ہے ربط و ضبط ہے جو ہر اہم آدمی کو جانتے ہیں جو جوڑ توڑ سے واقعہ جو پریکٹیکلی کام کرتے ہیں ملتے رہتے ہیں ادھر ہیں مریم صاحبہ جلسے تو عمران خان کبھی بڑے بڑے ہوئے تھے دوہزار تیرہ میں ایسا جلسہ تو کبھی ہوا ہی نہیں میرے ساتھ ایک بڑے جہاں دیدہ اخبار نویز بیٹھے ہوئے تو مجھ سے بھی سینئر ہیں مگر ان کی اپنی حیثیت ابھی کچھ نہیں ہے نا مریم صاحبہ کی کیا حیثیت ہے ان کی نہیں بھئی نا حیثیت نہیں ماب تو بھئی اٹریکٹ کرتے ہیں نا کراؤڈ پلر جس کو کہتے ہیں جلسوں میں تو انہی کے لوگ آتے ہیں سیالکورٹ میں وہ گئے ہیں تو کیا ہوا آزاد کشمیر کے الیکشنوں نے لڑے تو کیا ہوا دیکھا مجھے کوئی بڑی تبدیلی کے آثار نظر نہیں آرہے پوری طور پر یہ ہو سکتا ہے دیکھئے بھاگے لولی پاپ تو دیتے رہتے ہیں نا شیعباد شریف صاحب کی ملکاتیں بھی ہو گئیں اور میرا خیال ہے یہی تھا bone of contention اس کو اردو میں کہتے ہیں بس کی گانٹ اردو کی تو اسطلح ہی ختم ہو گئیں تو انگریزی ہے بس اور اسی پہ وہ اپوائنٹمنٹس وغیرہ کے معاملے میں تاخیر بھی ہوئی کچھ شاید کچھ اور وجوہات بھی ہو بارال ایسے آثار مجھے نظر نہیں آتے پنجاب میں نا نا کانفیڈنس کے نا وہ اس لئے ایک اور پہلو ہے کیا؟ عمران خان اتنا حکومت میں خطرناک نہیں اتنا پوزیشن میں عمران خان کا اصل مسئلہ ایسے عمران خان ہی ہے دیکھئے نا وہ تو جنرلسٹوں میں بھی آج پوزیشن میں رہتے ہوئے بھی ان کا انفلنس زیادہ ہے کتنے لوگ ہیں جو ان کے لئے مرے جا رہے ہیں کتنے کلم ہیں جو اٹھے جلے جا رہے ہیں یہاں جو رواں ہیں اور کتنے تجزیہیں جو ان کے حق میں لکھے جاتے ہیں کتنے چینل ہیں جو انگلنگ کرتے ہیں ان کے حق میں میڈیا تو تقسیمی ہو گیا لیکن خان صاحب تو ایک کام ہے بس لوگوں کو ناراض کرنا اپنا جو بہتری نامی ہوگا اس کو بھی ناراض کر لیں گے مہنے جی؟ اور وہ تو ججوں تک کونوں نے خرید یعنی ایک چیف جسٹس نے لکھا اپنے اٹو بغرافی میں کہ مجھ پر ان کے بڑے افسانات ہیں نون لیگ کی بات کر رہے ہیں آپ نون لیگ کی اور کس کی بات کر رہا ہوں خان صاحب کیا؟ خان صاحب تو چائے پلا دیں تو وہ آدمی ہے بہت بڑی بات ہے تین دن لوگوں کو بتاتا رہتا ہے کہ مجھے خان صاحب نے چائے پلا دیں دیکھئے دیکھئے مجھے خان صاحب نے چائے پلا دیں صحیح یارون صاحب اپنے سب سے قریبیوں کو بھی دور کر دیتے ہیں کاف لیگ بھی اس وقت بہت بڑی ان کی حمایت کاف لیگ مذہب ہے دونوں طرف سے مذہب ہے نہیں کاف لیگو ہے دیکھو نا اگر ان سے کوئی کہے مجھے نہیں بتا وہ کیا کرتے ہیں اگر ان سے کوئی کہے کہ بھئی آپ ہماری مدد کریں تو وہ کہے کیا کریں گے وہ کہیں گے کبھی کچھ موو کرو نا تو پھر ہم بھی کچھ کرتے ہیں لیکن موو کریں گے تو ان کو تو ہر صورت میں فائدہ ہے دونوں طرف سے لیکن وہ تو یہاں آتے ہیں پروے دلہ سے ملتے ہی نہیں تھے پھر ملنے لگے نا مگر آپ نے ہی بتایا تھا شہر باشد صاحب سامنے آگئے منظر عام پر آگئے اس طرح سے پولٹیکلی اقتدار میں آگئے تو کاف لیگ کو نہیں چھوڑیں گے اور کاف لیگ ان کے ساتھ چلے گی نہیں تو اگر وہ آگئے نہ جہانگیر ترین اور نہ کاف لیگ کاف لیگ سے تو ایسا انتقام لیں گے شریف بردرز کہ وہ یاد رکھیں کوشش کریں گے لیکن شاید وہ دن نہ آئے مجھے تو ایسا لگتا ہے مجھ سے سچ پوچھئے میں اس کے لئے دلائل نہیں دے سکتا قرآن اور شوایط نہیں فرام کر سکتا زمانہ ایک ہی رخب نہیں چلتا قرآن مجید کہتا ہے تِلْكَلْ اَيَّامَنُ اُدَاوِلُحَا بَيْنَ النَّاسِ یہ دن ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں کبھی اچھا وقت تک جو اس لیڈرشپ کی پرفارمنس حکومت سمیت اور جو اپوزیشن کر رہی ہے یہ نہیں مہنگائی کم کرو اس کے لئے ایک جلوس نکال دیں پانچ شہروں میں اور اس وقت جب بدمنی ہے کوئی ملک کے نقطہ نظر سے سوچ رہا ہے وہ شہداد پور میں ہیں ادھر نواب شاہ میں ہیں ادھر پرلی طرف مختلف جگہوں پر نکل رہے ہیں ان جلوسوں سے کیسے مہنگائی کم ہو جائے گی کوئی پلان کوئی منصوبہ پیش کرے گندم کی پیداوار کیسے پڑھے گی کپاس کی کیسے پڑھے گی گی کیسے سستہ ہو سکتا ہے اس پر ٹیکس کرتا ہے کوئی ایک منصوبہ پیش کرتا ہے ڈالیں کل میں پوچھتا رہا کہ یہ ڈالیں ہم پیدا کرتے تھے ڈالیں تو انٹروڈیس ہی سب کانٹیننٹ سے ہوئی ہیں دنیا میں اور اب ہم ہی ہیں اور ہم ہم آسٹریلیا نیوزیلینڈ سے مگا رہے ہیں تو وہ انہوں نے کہا کہ کوئی تحقیق کر کے بتائیں گے مہنگائی کیسے کم ہو جائے گی مہنگائی تو آج بڑے سے بڑا لیڈر آ جائے سارے لیڈر جتنے اپوزیشن کے وہ نعرے لگا رہے ہیں ہم خوشحالی لے کے آئیں گے پلان کسی کے پاس نہیں ہے خوشحالی کیسے یہ بھی تو بتائیں نا کیسے لے کے آئیں گے کیسے پیدا بار بڑھ جائے گی نعرے بازی ہے دیکھئے مغرب نے جو ترقی کی ہے وہ کس چیز پر کی ہے تاریخ کے کسی بھی دور میں کسی قوم نے ترقی کی جب کسی قوم میں شعور کی سطح بلند ہوتی ہے تعلیم ہوتی ہے سیدہ فاطمہ تو ظاہرہ تشریف لے گئے جناب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس قدر ان سے محبت کرتے تھے اکرام فرماتے تھے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے چادر بچا دیتے تھے کہا کہ چکی پیچھتے پیچھتے آتھوں میں نشان پڑ گئے ہیں تو سارا کام گھر کا آج کرنا پڑتا تھا مہمانداری بھی یہ وہ وسائل کا حال تو معلوم ہے تو آپ نے فرمایا میرے لئے تو اہلِ صفحہ کے لئے کچھ نہیں ہے یعنی جن لوگ کو تعلیم دے رہے تھے وہ گھر والوں سے بھی زیادہ عزیز تھے اپنی اس پاک تینت خاتونِ جنت سے بھی زیادہ عزیز تھے تعلیم چار پانچ ہزار آدمیوں کو ٹرینڈ کیا جن میں سے دنیا کے عظیم عظیم جنرل پیدا ہوئے عظیم منتظم پیدا ہوئے عظیم سکولر پیدا ہوئے عظیم اوریٹر پیدا ہوئے جج پیدا ہوئے تو یہ قومی شعور ساری انرجی پارٹیوں کی کسی چیز پر لگ رہی ہے ایک دوسرا کا مضاق اڑانے پر رحمت اللہ العالمین اثرٹی رحمت اللہ العالمین دونوں جہانوں کے لئے رحمت سب جہانوں کے لئے رحمت ہیں اپنے میڈیا سیل ہی بند کر دو جس میں ایک دوسرے پتانہ زنی کرتے ہو خارون صاحب پھر دکان داری کیسے چلے گی اگر یہ ساب ہو جائے گا خیر آپ نے قافلے کے بات کی وہ وزیر محولیات رزوان صاحب کے بھی بڑے قصے سننے ہیں ان کا ذکر نہیں ہے محولیات صاحب کا جائے ان کے کئی سیکٹری بدل چکے ہیں کئی ڈیریکٹر بدل چکے ہیں کسی سے وہ مطمئن ہی ہوتے ہیں اس میں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے پورے سال میں کوئی پرجیکٹ کیا ہی نہیں یہ ایک ایسا محکمہ ہے نہ صرف اس وقت پورے پاکستان میں بلکہ پجتر سال میں ایک ایسا محکمہ ہے جس نے پورے سال میں کچھ بھی نہیں کیا کوئی کام کیا ہی نہیں کبھی اتفاق نہیں وہ اجازت ہے نہیں بھائی محولیات بڑا مسئلہ ہے اور یہ ایک exceptional case ہے کہ ان سے کہا گیا ہے کہ جو پیسے بج ہیں وہ اس میں ڈال دیں ٹرسٹ میں ایک ٹرسٹ بنا دیا تاکہ یہ وسائل مہیا رہیں بہت بڑا مسئلہ ہے سید کی طبعی کا جن قوموں نے ترقی کی ہے انہوں نے کن چیزوں پر توجہ دیا بنگلہ دیش کی فیک سامدن انڈیا سے بڑھ گئی ہے انہوں نے کس چیز پر توجہ دی صحت اور تعلیم پر شرح خان کی زیادہ ہے بنگلہ دیش میں آپ کو پتا ہے بنگلہ دیش میں کوئی دو تین سو ڈالر فیک سامدن انڈیا سے زیادہ ہے انڈیا سے زیادہ ہے تو انہوں نے کس چیز پر توجہ دی صحت اور تعلیم عام آدمی کو کرز فرام کرنے پر ویسے ہمارے ہاں ماشاءاللہ اسی سطح پر پہنچ گیا ہے خوت کا جو پروگرام ہے مرحل آوار اور بھی اچھا ہو جائے تھا وہ تو سود کے ساتھ تھا یہ بغیر سود کے ہے آلٹیمیٹلی تو اس کے نتائج نکلیں گے انشاءاللہ بنگلہ دیش کی ترقی میں گرامین بینک کا حصہ ہے اور اخوت کا حصہ اس سے زیادہ ہوگا اس لئے کہ وہ تو اپ ٹل تھیرٹی پرشنٹ بھی انٹریسٹ دینا پڑتا تھا مگر یہ ہے کہ وہ اس لئے بہر نہیں بیشتر صورتوں میں بہر نہیں محسوس ہوتا تھا کہ اپنی مہنے سے پیسے کمانا دس بیس ہزار پر مل گئے اس پر چاہے کوئی ہنڈی کراوٹ بنا لیا یا ریڈی لگا لیا یا پھلوں کی دکان کھول لیا یا کوئی چھوٹا مٹا کام کر لیا تو اس صرف تو توجہ ہے نہیں پس حیرت کی بات ہے حمران خان صاحب محول پر اتنا زور دیتے ہیں پنجاب کا اتنا بڑا خوبہ نہیں دیتے ہیں صرف زور نہیں دیتے ہیں میں تو آپ کو ہمشہ عرض کرتا ہوں کہ بیلکل پختونخواہ میں درخت لگے ہیں اور اب بھی ساری دنیا تسلیم کرتی ہے کہ پاکستان میں محولیات پر بڑا کام ہو رہا ہے لیکن ریزوان صاحب نے جو پنجابی محابرے کے مطابق تنکہ توڑ کے دھورا نہیں کیا ہے دھورا نہیں کیا ہے صحیح ہے ٹھیک ہے چلیے حرون صاحب دیکھتے ہیں یہ تو پنجاب کی سحصت کی بات ہوگی بلوچستان بزنجو صاحب آگیا حرون صاحب آہاں منتخب ہوگئے ہیں بس کافی ہے اب کیا وعدے وہ وفا کریں گے وعدے وفا کریں گے کس سے وعدہ کس سے کیا وعدہ وفا کریں گے یعنی یہ ہے کہ اب ذرا ارکان اسمبلی زیادہ سودہ ہو جائیں گے اور زیادہ فراوانی سے ان پر انایات جانے لگیں گی کچھ اپوزیشن لیکن یہ ایک کمال ہوا ہے کیا؟ بھئی اپوزیشن کو کیا ملا؟ جمعیت علماء اسلام جو بڑی مترک تھی اور دوسری اپوزیشن پارٹ بھی پارٹ بھی ہیں ان کو کیا ملا؟ نہیں ہمارا خیال تھا کہ وہ حکومت وہ کیا بھی رہے تھے کہ ہم اس کو ترجیح دیں گے جمعیت علماء اسلام کو ہوا کیا آخر میں؟ وہ نکلی نہیں کہیں بھی پتہ نہیں کہا وہ پی ٹی آئی کی اور باپ پارٹے کی بلوچستان عمامی پارٹے کی حکومت بن گئی تو عبادار تک اس کو ملیں گی؟ بلوچستان عمامی پارٹی کو اور پی ٹی آئی والوں کو درست وہ تو پنجابی پہ جو مہارے لچے تلن وہ تو لچے نہ تلن اور ویسے بھی انہوں نے کلیئر کر دیا کہ ہم اسلام با جائیں گے لیکن یہ زیادہ عرصہ کام چلنے والا نہیں ہے یہ بلوچستان میں کبھی کسی نے مدد پوری کی ہی نہیں ہے بس تھوڑا عرصہ رہتا ہے پھر شکایات پیدا ہونے لگے بلوچستان میں جو تبدیلی آتی وہ عام کے خسارے میں آتی ہے یعنی آدھا پیسہ بھی خرچ نہیں ہوتا اور ابھی چند ہفتے آپ ٹھہر جائیں یہ شکایات آنے لگیں گی پھر کچھ لوگ رونے لگیں گے ویسے انہوں نے کچہریاں کام کرنے کا کام اگر وہ یہ کریں گے یا آٹھ آدمیوں کو اپارنمنٹ کر دو اور وہ کر دیں تو صوبہ تو گورنس تو تباہ ہو کر آئے جائے گی معاملات تو ٹھیک نہیں ہوں گے بلوچستان کا رونے تو یہ ہی ہے وسائل کی انہوں نے کہا اتنے وسائل بھی نہیں ہے ہمارے پاس اسلامباد کا رکھ کریں گے اسلامباد کے پاس کون سے وسائل ہے وہ تو بزنجو صاحب بتائیں گے اسلامباد کے پاس کون سے وسائل ہے خان صاحب سے میٹنگ کریں گے کراچی کے لئے تو وسائل ہے نہیں دیئے جا رہے ہیں ہماری تو خواہش ہے کہ اس سے زیادہ دیئے جائیں حارون صاحب سب سے پہلے تو یہ میں نے صحیح کہا یا غلط کہا تحریک انصاف اکیلی ہے یہ اتحادی ہیں صاحب ہمیشہ صحیح بات کرتے ہیں غلط کا کیا سوال تحریک انصاف اب تنہا ہے یہ ضروری نہیں کہ تنہا رہے بھی یہ نہیں اس وقت تنہا ہے اہم کیوں والے کہہ رہے ہیں کہ ابھی دیکھیں گے کیا کرنا ہے چودری صاحب سے آج میری بات انہوں نے کہا میں تو نہیں ہم تو نہیں کرتے سپورٹ بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا فواد چہدری جو ہے وہ سونے کی چیز کو ہاتھ لگاتے تو وہ پیتل بن جاتی ہے اس کی مشین کو ہم نہیں مانتے تو وہ ساتھ کیوں نہیں دیں گے کافلک آگے چل کے کرتے ہیں فٹا فٹا اتنی جلدی تو سارے تاش کے پتے اگر سامنے میں رکھ دوں تو گفتوگو چھتیس منٹ گفتوگو کیسے جاری رہے گی بہت سے اس کے پہلوں ہیں کچھ مطلب یہ نہیں پیچیدیں نہیں ہیں سمجھ میں آتے ہیں ہی ساری باتیں پیچیدیں نہیں بہرحال کافلک کا شدید اختلاف ہے بلدیاتی الیکشن کے طریقہ کار پہ وہ کہتے ہیں کانسلوروں کے ذریعے منتخب وہ کیوں کانسلوروں کے ذریعے منتخب ہوں گے تو گجرات منڈی باوددین بہاولنگر بہاولپور شاہ الکور وغیرہ کئی جبوں پہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ذریعے حکوم سے ڈی سیو تو پہلے ہی ان کے ہیں ڈیپٹی کمیشنر اب تو ڈیپٹی کمیشنر ہو گیا نا اور ڈی پیو بھی ان کے ہیں ڈیسٹرک پولیس آفیسر بھی تو وہ اقتدار میں ہر کوئی اپنا حصہ چاہتا ہے ٹھیک ہے نا جی ٹھیک تو اہم گیم پیسے چاہتی ہے کراچی کے لیے موسٹ پربیبلیج میں گیس کر رہا ہوں تو بیانات سے تو نہیں پتہ چلتا نا حاصل میں تو دیکھنا پڑتا ہے کہ ان کا انٹرسٹ ان کے ذریعے سے پیسے خرچوں تاکہ کوئی ان کو نئی زندگی نئی سیو میمبر ان کے دس ہیں بارگیننگ پوزیشن ان کی کمزور ہے کیونکہ ان کے جو تھے بانی تھے انہوں نے تو بننے نہیں دینا ہے کسی کو لیڈر تو بننے دیا ہی نہیں نا مار مار کے بٹھا دیتے تھے اور ذلیل و خار کرتے تھے اچھا کیا ہوا اسٹیبرشمنٹ جو ہے نا جی تھک گئی عمران خان صاحب کو سپورٹ کرتے ٹھیک ہے انڈی سے ایک آدمی گیا ہے اس نے نماز شریف سے تین ملقاتے کی یہ ابھی کی آپ بات بتا رہے ہیں ابھی کی اور کیا میں انیس سو نوے کی بات بتا رہا ہوں ابھی کی بات ہے پرانی اور وہ پرامید ہیں اور اب وہ کہتے ہیں میں خود وزیر آدم بنوں گا آپ کا کیا خیال ہے یہ وکیلیوں کر رہے ہیں کہ یہ تاہیات نہلی نہیں ہونی چاہیے ان کی کوشش ہے کہ پانچ سال تک محدود ہو جائے چیف جسٹس نے کہا ہے کہ آئینی امور پر بات ہو سکتی ہے مطلب راستہ ہم بار ہے انہوں تو خیر اصولی بات کیا ہے یہ کریں گے وکیلوں کے دریجے رائے ماہ ہم بار سب سے بڑی خبر جو ہے جس میں کوئی سنسینی کی بات نہیں ہے جو لوگ اکثر لوگ سمجھتے ہیں امریکہ امران خان کے خلاف ہے جو بائٹن کی زمین پہ تو کب سے خان صاحب نے کیا نہیں اس کی زمین اپنا یہ رائیونٹ روڈ پہ تو ہے نہیں جو بائٹن کی خان صاحب کی تو رائیونٹ روڈ پہ ہے ٹھیک ہے تو یا بنیگالہ میں ہے یا میرے خیر لئیہ میں بھی کچھ ہے شاید تو کیونیفون کر رہا ناراض ہے نا وہ کوئی ذاتی انا کا مسئلہ نہیں ہے پالیسی ہے کیونکہ کچھ لوگ تو چاہتے ہیں اٹھے دے دیں ملک کے مفاد میں نہیں ہے بظاہر دائش کے نام پر کچھ لوگ جو امریکی علاوہ بہتی مترک ہے حالات خراب خان صاحب کے ویسی قسمت اس وقت ان کا ساتھ بھی نہیں دے رہی مہنگائی ہے جو رائیم بڑھ رہے ہیں اصل چیلنج ہی مہنگائی ہے اور ڈھنگ کی ٹیم انہوں نے بنائی نہیں ہے اور کس انہوں نے دھوم دھڑکے سے پارلیمنٹ کا اجلاس طلب کیا تھا مشترکہ اجلاس آئی اور پھر ایک خط لکھا سپی کرنے شباز شریف کو یہ کور اپ ہے بات چھپانے کے لئے اصل میں اس لئے ملتوی کیا کہ شکست کا خطرہ تھا ہو گئی نا شکست ایک سو چار اور ایک سو سترہ آدمی دن کے ایک سو سی ہیں باقی کدھر گیا جانگی ترین گروپ کے لوگ کچھ کچھ وہ آپ لوگ کو کمپیل تو نہیں نہ کر سکتے ارکان پارلیمنٹ کو کوئی بچے تو نہیں ہوتے ان کو آپ محلا فصلہ کے بلالیں بلالیں حلیف جو ہیں وہ اپنا اس سب مانگ رہے ہیں اور مہات اتنے کھولے عظیم ترین تاریخی غلطی خان صاحب نے جو کی ہیں ان میں سے ایک ہی ہے کہ میڈیا کس کو دبایا رگڑا اور ان کا میڈیا سیل مستقل کہتا ہے کہ اخبار میں جرائم پیشہ ہیں لفافہ ہیں مجھے بھی کہتے ہیں جرائم پیشہ لفافہ تو ہم تو کوئی ان کے خلاف بات نہیں کرتے ہم تو کوشش کرتے ہیں متوازن بات کریں متوازن اور درست بات آنے چاہیے کوئی اناد نہیں ہے خود وہ مجھے میسیج بھیجتے رہتا ہے میں ملنا چاہتا ہوں لیکن میں نے کہا صدر عرف عربی صاحب نے ایک دن مجھے فون کیا ملتا ہے نہیں میں نے کہا گالیاں کھا کے نہیں ملا جاتا یا تو گالیاں نہ دیں تو پھر دیکھیں گا ہم تو وہ گالیاں تو باندھنی ہوتی ہے اب وہ ان کے ورکر وہ منع بھی کریں تو نہیں ہوں گے ان کو انہوں نے سمجھا دیا کہ یہ جرائم پیشہ ہیں وہ اخبار باندھنے چاہیے ٹی وی چینل سارے باندھنے چاہیے جو باند نہیں کر سکتے اچھا یہ فواد صاحب کا نسخہ تھا حالانکہ وہ بھی کبھی میڈیا کا حصہ ہے اچھا پھر یہ ہے کہ وہ ناراض اسٹنی تیزی سے ہوتے ہیں تین دفعہ تو فواد صاحب سے کہا کہ جائیں آپ جائیں اس مراج یہ ہے کہ پارٹی چھوڑیں چائیں بزارے چھوڑیں ایک دفعہ علیم خان کے بارے میں کہا کہ اس کی گاڑی واپس کرو جو اس نے مجھے کمپین کے لیے دی ہے اور اس کی کوئی ضرورت نہیں خاکوانی صاحب نے بڑی مشکل سے سمجھا اس حال خان ایسے نہیں منحصب نہیں ہے لوگ کو ساتھ دے کے چلنا ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ مخلص ہے کسی بات پر ناراض ہو گیا اور اگر وہ کسی چیز پر اتراز ہے تو آپ صدر ہیں پارٹی کے چہر مہن ہیں تو آپ ایسے حکم دے دیں کہ فلا معاملے میں علیم خان صاحب نہ دخل دیں تو وہ کیا کریں کو نہیں دخل دیں گے جانگیترین کا جو معاملہ ہو بھی آپ کے سامنے اچھے اب وہ کیا رہا ہے پولٹکس میں یہ تو بیک گراؤنڈ ہے نا کہ بلاول صاحب کی اور مولانا صاحب کی ہوئی ملاقات قربتیں ہو رہی ہیں نا قربت ہے تو ملاقات ہوئی نا انہیں پچھلے ہفتے تو سمرو نے کہا تھا قیوم سمرو نے کہ یہ پندرہ پندرہ سال پرانے بل انہوں نے منظور کرایا مولانا صاحب کے بارے میں یعنی آپ نے بھی جرم کا اطراف کیا کہ ہم نے پندرہ سال پرانے بل منظور کیا اور بھائی کو ڈی سی لے آئی پی ڈی ایم اس لئے تو نہیں بنی تھی البتہ یہ کہ اپروچ ان کی مختلف ہے اور انہوں نے کہا تھا انہوں نے یہ کہا تھا اور انہوں نے کہا جی و آئی نے کہا تھا کہ ہماری پیٹ میں شرع گھوپا ہم تو حکومت کو اٹھا کر پھینک دیتے ہیں یہ سارے جو ہیں جب دعوے کرتے ہیں تو مجھ یہ حیرت ہوتی ہے کہ یہ سوچتے ہیں کہ ایک لمحے کے لئے رکھے کبھی سوچتے ہیں نہیں کہ دنیا کا کوئی مالک بھی ہے فیصلے وہ کرتا ہے پہلہ اللہ مجھے لگتا ہے اس سے مزہ بہت اچھی ہے کہ وہ آسمانوں پہ ہستا ہے کہ دیکھو میرے بندے کر کے رہے ہیں فیصلے میں نے کرنا یا انہوں نے کرنا یعنی تاریخی عوامل کے ذریعے فیصلہ ہوتا ہے سماجی معاشی عوامل کے ذریعے ہوتا ہے تو اللہ کا ہی فیصلہ ہے بے شک بے شک اچھا وہ اس نے بلاول نے تو یہ گولی ان کو دیا وہ نہیں چاہتے الیکشن یہ بس بڑھنے نہیں چاہتے تو وہ ساتھ کو چل رہی ہے پھر ان کے ہو بھائی ساتھ ہی چلیں گے تو کوئی بارگننگ پوزیشن بنیں گے تو کوئی give and take ہوگا نا وہ چاہتے ہیں اس وقت ان کی سندھ میں بھی حالت خراب ہے وہ کہتے ہیں نو کانفیڈنس یہ چاہتے ہیں عمران خان چلا جائے الیکشن نہیں چاہتے وہ پارلیمنٹ کے اندر لڑنا چاہتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر آپ لڑنا بھی چاہتے ہیں کہ نہیں اللہ بہتر جانے لڑنا ہی چاہتے ہیں عمران ہاں تو چاہتے ہیں چلا جائے یہ تو سادہ سی بات ہے ہر آدمی چاہتا ہے پھر یہ نون لیگ کے پالیسی یہ ہے کہ الیکشن ہو جائیں اس وقت مہنگائی ہے اوہ بھائی پہ جیسے چینی سستی انہیں شروع ہو گئی اگر کچھ ہٹے کا بھی کر لیا اور کرونا پہ جو خرچے انہیں زیادہ تر وہ تو ہو گیا ایٹ نو بلین ڈالر اب تو کچھ پیسے ہوں گے اور کچھ معاملات اگر بہتر کر لی اور اگلے بجٹ میں لوگوں کو رائتیں دے دیں اگلے بی ایج یون کوئی بہت دور تو نہیں ہے نا کچھ سرکاری ملازموں کی تنخواہ بڑھا دی کچھ سبسیڈی دے دی اگر کچھ ہو گیا تو راستہ کچھ ہمار ہوگا میٹرم الیکشن بڑا خطرناک ہوتا ہے حکومتوں کے لئے مارگریٹ تیچر نے بے نظیر سے کہا تھا کہ یہ بڑی خوفناک چیز ہے کیونکہ درمیان میں مقبولیت کم ہوتی ہے شروع میں ہوتی ہے ٹھیک اور آخر میں پھر جا کے کچھ لوگوں جو ہیں وہ اگر آپ کچھ کام کر لیں شرطی ہے بہتری ہو سکتا ہے بہرحال اس وقت تو سارے فیکٹر خان صاحب کے خلاف ہیں اب آسمانوں پہ کیا فیصلہ ہے دنیا کے مالک کا یہ تو وہ آسمان والے جانتا ہے ہم تو نہیں جانتے بلکل وجہ قافلی کے اوپر حرون صاحب ان کی اختلافات کی وجہ کیا ہے بتایا نا آپ کے ایک تو بلدیتی الیکشن ہے دوسرا یہ ہے کہ موقع سے فائدہ کیوں نہ اٹھایا جائے پھر یہ ہے کہ کوئی ہیلڈی ریلیشنشپ تو ہے نہیں دو ساڑھ اڑھائی سال تو ملے تک نہیں پھر یہ کہا کہ وزیر میں مونس کو تو نہیں بلاؤں گا آپ کے وزیر بڑے سونے کا بنے ہوئے وہ کر دیا نا جس پہ احتجاب مونس کو کر دیا لیکن وہ شیشے میں بال آئے ہوئے جاتے نہیں ہے درست باب پھر یہ انہیں سازگار ہے الیکشن پرانی طرز کے ٹھیک ہے نا جی بارال وہ ڈٹے ہوئے ہیں آج کافی چودری صاحب سے لمبی گفشپ ہوئی اگر چھے ٹیلیپون پہ ہوئی پنجاب کے حوالے سے چودری برادران کی کیا ریزرویشن ہے خاص طور پر عثمان بزار کو لے کے وہ کہتے ہیں مجھے کہا اس نے ملنا چاہتا ہوں تو میں نے کہا جب بجٹ آئے گا مل لیں نا پچھلی چار بہنے تو میں نے کہا کیا کوئی دیوئیلیمنٹ پر جاک سے اس نے کہا نے لوگوں کے کام ہوتے ہیں کوئی دیوئیلیمنٹ کبھی ہوگا گجرات کو ڈوین بھی بنانے چاہتے ہیں اب وہ ان کی رائے ہے میری رائے تو یہ ہے کہ آدھے گھنٹ کے تو فاصلہ گجرات کا گجرام اللہ کا پونے گھنٹ کے تو وہ ہر کوئی اپنے سیاسی پارٹیاں اپنے مفادات دیکھتی ہیں اچھا آپ کا ویسے یہ جب آپ لوگ سوال کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان یا عاصف علی ذرداری یا مین نواز شریف یا فضل الرحمان یا چودری صاحبان یہ سب لوگ ملک کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں ملک کے بارے میں کون سوچتا ہے حروم صاحب ملک کے مسائل کے اوپر تو آکے ہم لوگوں سے ووٹ وصول کرتے ہیں اب یہ وکیل تو تحریک چلا رہے ہیں یہ عدل کے لیے چلا رہے ہیں وکیل تو سب سے بڑی رکاوٹ ہے انصاف کے رستے میں ٹھیک ہے ملک کے لیے کوئی نہیں سوچتا وہ چلا گیا اللہ کے پاس چلا گیا تو کیسا علمیہ ملک کے لیے نہیں سوچتا وہ تو قوم کا بھی کیا حال ہے ورکر کیوں نہیں کہتے کہ عثمان بزدار جیسے لوگ کو آپ نے وزیرحال ان کے اپنے ورکروں کہنے چاہئے زرداری صاحب کے ورکروں کہنے چاہئے ابھی ٹکٹ جو ہے ہم سے پوچھ کے دے نا ہمارے حلقے میں جو آدمی ہیں جو پارٹی کا اچھا ہے اس کو دیں جو زیادہ ووٹ لے سکتا ہے اچھا تو یہ ملک کے لیے تین دفعے نکالا نواز شریف کو نائنٹی اتھری میں نائنٹی نائن میں سوپریم کورٹ نے پھر نکال دیا بیسٹ و سترہ میں تو وہ پھر وزیراعظم بننا چاہتے ہیں گو ہاتھ میں جنبش نہیں آنکھوں میں تو دم ہے رہنے تو ابھی ساغر اور مینا میرے آگے اور احسن بھون صاحب جو ہیں میری بڑی اچھی ان کے بارے میں آئے تھی اب وہ فرماتے ہیں سوپریم کورٹ کے ہاتھے میں کہ اللہ بھی توبہ قبول کرتا ہے یہ نائلی تمام عمر کے لیے نہیں ہونی چاہیے ابھی قرآن مجید یاد آیا خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں کرپشن میں شبہ ہے نوازشری صاحب کی کوئی کرپشن میں شبہ ہے زرداری صاحب کی کرپشن دوار بھی ہے نہیں ہمارا تو فرض ہے نا کہ ہم ٹھیک بات کریں قوم کا تو فرض ہے نا پھر دیکھئے مسئلہ کیا ہے ہم جزیات میں الجے رہتے ہیں مستقل طور پر کسی کے پاس کوئی پلان ہے ملک میں تبدیلی کا سنتکاری کیسے ہوگی پولیس کیسے ٹھیک ہوگی ادیہ کیسے ٹھیک ہوگی زراد کیسے ٹھیک ہوگی ٹرین کیسے ٹھیک چلے گی بیڑا گھر کر کے رکھ دیا نائچی ریلوے منسٹر نے بھائی اس کے ٹیمپرامنٹ اس کو کوئی اور کام دو جب وہ کر سکتا اچھا زراد کیسے ٹھیک ہوگی نئے بیچ کیسے آئیں گے وغیرہ وغیرہ کیا کیا ہے کچھ نہیں کسی نے بھی اچھا کسی اور کے پاس پلان ہے عبران خان نے تو نہیں کیا کسی کے پاس نہیں ہے حارن صاحب اس کو تو کرونا تھا پچھلے کردے تھے اس کا تنہا قصور تو نہیں ہے کس کے پاس نماز شریف سوائیں گے اور پیسے بنائیں گے وہ کہتے ہیں میرے ساسے اگر زیادہ ہیں تو کسی کو کیا تکلیف ہے بھئی آپ جواب دیں عوام کو یعنی اگر میں نے پیسے بنائے ہیں نجائز تو آپ کو کیا تکلیف ہے یعنی نجائز پیسے بنانا ایک جائز کام ہے اچھا شہباز شریف صاحب کو تو کمال ان کی جرت کو میں سلام پیش کرتا ہوں میں نے ایک دلے کی کرپشن نہیں کی وہ آپ کے ساب زیادے وہاں بھاگے ہوئے کیوں ہیں آپ کے ناماد کیوں بھاگے ہوئے ہیں لندن میں آپ کے فلائٹ شیئر علی کہتا ہے آپ کا رشتہ دار میں نے اس کو دیئے سولہ کروڑ رپیہ تو اس نے وہاں پہ لیا اور یہ پچاس کروڑ کا تو آپ نے فارما اس بیچا اور دولت کے امبار لگے ہوئے ہیں جن کا حساب ان کے پاس نہیں ہے کوئی حساب کیا کرپشن اب بھی اتنی ہے عمران ہاں خود نہیں کرتا لیکن اس کے وزیر یا دوسرے لوگ یا ویسے سیبل سربیس پولیس جہاں جہاں اچھے لوگ بھی ہیں سیبل سربیس میں پولیس میں بھی اچھے لوگ ہیں آئی جی صاحب نے وہ مری کے معاملے میں بہت ہی اچھی طرق سے اس کو ہنڈل کیا ہے جو بڑی قبل تحسین بات ہے ہر جگہ اچھے لوگ بھی ہیں ٹھیک ہے آپ نے نوازشری صاحب کے بات آپ نے نوازشری صاحب کی بات کی کہ وہ چوتھی مرتبہ خود وزیراعظم بننا چاہتے ہیں مگر متوازن رشتہ تو شہباز شریف صاحب کا آکے شہباز شریف صاحب اپنی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ پہلے بھی انہوں نے اعلان کر کے آپ کو یاد نہیں بنایا تھا شاید خاکان کو بنا دی گھر میں لڑائی ہے نا بھئی لیگیسی چلی جائے گی شہباز شریف سے پھر چلی جائے گی حمزہ کو ٹھیک ہے یعنی بیس سو پینتیس میں حمزہ صاحب وزیراعظم ہوں گئے اگر ان کا بس چلا ٹھیک ہے تدبیر کنن بندہ تقدیر کنن خندہ بندہ تدبیر کرتا ہے جس کے ہاتھ میں تقدیر ہے وہ ان پہ ہستا ہے میں نے ایسے نہیں کہہ دیا یہ تو ضرب المثل ہے نا پیسے بلانے ہیں اقتدار چاہیے کیوں ان کو کیا حق ہے نسل در نسل حکومت کرنے کا یہ کون سے الیکشن ہوتے ہیں اس ملک میں بیس کروڑ جو خرچ کر سکتا ہے کچھ ہلکے ایسے ہیں جہاں کم پیسے خرچ ہوتے ہیں کچھ پارٹیاں ایسی ہیں جو پارٹیاں اخراجات برداشت کرتی ہیں مثلا جماعت اسلامی کرتی ہے آچھا برنو عمراء کی یہ حکومت ہے یہ جمہوریت ہے اس کو کون جمہوریت کہتا ہے جمہوریت جمہوریت ہونی کون سے جمہوریت ہے یہ خاندانی سیاست ہے کوئی نظام پاکستان کے لیے نیا چاہیے نیا چاہیے عوام کی تائید سے نیا اوپر سے نہیں مسلط کیا جاتا نہ بلدیاتی ادارے آپ بناتے ہیں نہ آپ مطلب پارٹیاں جو ہیں وہ میدواروں سے آپ کو ٹکٹ دیتی ہیں اوپر گھر بیٹھ کے ٹکٹ درداری صاحب دیتے ہیں مران خان صاحب بھی دیتے ہیں وہ بھی دیتے ہیں یہ کون سی جمہوریت اس میں غریب آدمی مر رہا ہے بھوک سے تکلیف سے اور امیر آدمی ٹیکس دیتے ہی نہیں ہے امیر آدمی ٹیکس دیتے ہیں ٹیکس دیتے ہیں ملازمت پیشن لوگ ایک بریک کی طرف جانا ہوگا بریک سے پہلے ایک آخری سوال حرون صاحب آپ نے امکی ام کی بات کی چونکہ اتحادیوں تھوڑی سے بات کرنا بھی واقعی تھی آپ نے کہا امکی ام کو بھی پیسے درکا رہا ہے امکی ام کا سب سے درینہ مطالبہ تو یہ تھا نہیں مردم شماری انہی شکل ان کا یہ مطالبہ دینینا تھا مردم شماری مردم شماری تو ایک چیز ہے نا مردم شماری کو باہد مطالبہ نہیں اور وہ تو بالکل جائز مطالبہ ہے اور وہ صرف ام کی ام کا نہیں ہے سبی کا اہل کراچی کا ہے بالکل جائز ہے وہ مانا جانا چاہیے بھائی کراچی کی شہریوں سے سطولی علاجی سے سلوک کیا جا رہا ہے ان کے بچوں کو بھائی لذبتیں نہیں مل سکتی کمال ہے وہ تو کراچی کے معاملے میں ہر شخص کو آواز اٹھانی چاہیے وہ تو آخری دفعہ جب نحمد اللہ خان تھے یا مصطفیٰ کمال تھے پھر تو اس بہت کچھ کام ہوا ہے ورنہ کراچی کو تو آپ نے حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا چلیئے بریک کی طرف چلتے ہیں ایک چھوڑی سی بریک سے واپس آئیں گے حالات کے رحم و کرم پر ہمسائے ملک افغانستان میں ہمارے افغانی بہن بھائی بھی موجود ہیں موسم اس وقت شدید سرد ہے مگر آدمی برادری کیا کر رہی ہے اس کے اپر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ رہے بریک کے بعد ایک بات پھر سے پیگام میں ہم آپ کو خوش آم دیت کریں گے حارون صاحب افغانستان کے اوپر جو افغانستان کی صورتحال ہے اس کے پر بات کریں گے مگر اس کی طرف جانے سے پہلے ایک اور معاملہ ایک سی سے جڑا ہوا ہے افغانستان کے اندر ایک تو حکومت کا ڈیلیگیشن ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے مگر یہاں پر سپریم کورڈ آف فاکستان میں سانہ ایپی ایس کے اوپر جب وزیراعظم صاحب کی پیشی ہوتی ہے سوالات کئی سخت ہیں اور تنقید بھی بہت زیادہ ہیں ٹی ٹی پی سے مذاکرات کے راستے میں ہم نے بھی غلطی کی میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں کہ ہم نے اس وقت اس پہلو کو نظرانداز کیا جس پہ معافی مانگنی چاہیے ہمیں ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کے راستے میں دو اڑائی سو بے گناہ بچوں کے خون کی دیوار کھڑی ہے اس دیوار کو کوئی پھلانگ نہیں سکتا جیسے جناب امام شہید ہو گیا وہ تو خیر امام تھے لیکن بچے تو بھی معصومی تھے بچے جو ہیں وہ امام کا مقام تو بہت بڑا ہے امامِ عالی مقام کہنے چاہیے تو وہ اپنا معصوم بچے تھے ان کا خون جو ہے وہ رائے گاں جائے گا وہ وہیں پڑے ہوئے ہیں وہ خون وہیں ہے اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا میں وہ ایک بچے کے والد صاحب ہیں وہ مجھے فون کرتے ہیں اور عجیب آدمی ہیں وہ ساتھ وہ مجھے پھل بھیجتے ہیں وہاں سے میں وہ ریکویسٹ کرتا ہوں بار بار کیوں اتنی زحمت کرتے ہیں کبھی ملے نہیں انہوں نے مجھے تصویر بھیجی انہوں نے کہا آپ نے لکھا نہیں میں کبھی لکھوں گا وہ طبیعت آمادہ ہو تو آدمی لکھتا ہے تکلیف دے بہت ہے چونکہ اس پہ اس پہ احمد نہیں پڑھتے لکھنے لیکن تصویر سامنے میز پہ رکھی ہے اور میں نے ہٹائی نہیں کبھی میں اس تصویر کو دیکھتا ہوں مدتوں پڑی رہی تو بھلا کیسے سکتے ہیں ننے بچوں کو اس صفاقی کے ساتھ قتل کرنا قرآن مجید کہتا ہے آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں دل اندھے ہو جاتے ہیں اور دل سخت ہو جاتے ہیں پتھروں کی طرح بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت پتھروں میں تو ایسے ہیں جن سے چشمیں پوٹتے ہیں تو یہ سہل نہیں ہے یہ تالبان کو بھی سمجھنا ہوگا افغان تالبان کو اور ان کو بھی سمجھنا ہوگا قدرت کا کوڑا جب برستا ہے بچتا کوئی نہیں ہے چلی دیکھتے ہیں کیا مذاکرات اور کیا یہ ستر ہزار آدموں کا لہو ہے وہ بھی بے گناہ مارے گئے بہت شکریہ 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 مجھے جازی چیز اپنا خیال لکھئے خداحافظ موسیقی